میرا نام سونی کا ہے میں پچیس سال کی ویواہیت مہلا ہوں اور میں دلی میں اپنے پتی مونو کے ساتھ رہتی ہوں میرے پتی ریلوے میں گارڑ کی نوکری کرتے ہیں اور ہم دونوں کی لاب میریج ہوئی ہے مونو اور میں کولیج کے دنوں سے ہی ایک دوسرے سے بہت پہر کرتے تھے اور سادھی کرنا چاہتے تھے لیکن مونو کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی ایک دن بری خبر کے ساتھ اچھی خبر بھی آئی اصل میں بری خبر یہ ہے تھی کہ مونو کے پتا گجر گئے تھے جو کی ریلوے میں نوکری کرتے تھے اور ان کے گجرنے کے بعد وہ نوکری مونو کو ملی کیونکہ ان کے بڑے بھائی زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے تو مونو کے پتا کے گجرنے کے ایک سال بعد ہم دونوں سادھی کے پویتر بندھن میں بند گئے اس کے بعد سے ہم سہر میں رہنے لگے اور پھر مونو مجھے بہت ہی ادھیک پیار کرنے لگا جو میں بتا نہیں سکتی ایک دن جب میں گھر پر کھانا بنا رہی تھی تو اچانک سے میرے جیٹ جی کا کول آ گیا میں نے ان کو پہچانا نہیں تو پھر انہوں نے اپنا نام بتا کہا مونو کا بڑا بھائی ہو رہا ہوں وہ مونو کے بار میں پوچھنے لگے تو میں نے بتایا وہ کام پر گئے ہیں باتوں باتوں میں پھر وہ پوچھ بٹے اس بار دس سیڑے کے توہار پر تو آ رہی ہونا میں نے کہا مجھے پتا نہیں جیٹ جی ابھی کچھ کہے نہیں سکتی دس رہا آنے میں تین سبتہ باقی ہیں ہو سکتا ہے اس بار ہم آ جائی جیٹ جی بولے چلو کوئی بات نہیں اگر آوگے تو مجھے بہت خوشی ہوگی چلو ابھی فون رکھتا ہوں کچھ کام ہے میں بولی ٹھیک ہے جیٹ جی اپنا کھار رکھنا رات کو جب مونو آئے تو میں نے ان سے ساری بات کہی تو پھر وہ کہنے لگے کہ انوز بھائی کا کول تو میرے پاس بھی آیا تھا وہ ہر بار گاؤں آنے کی بات کرتا رہتا ہے میں بول تو اس دسیری پر گاؤں میں چلتے ہیں نا وہاں کافی سمجھ سے ہم دونوں گاؤں نہیں گئے مونو ارے یار اب تم جانتی ہی ہو ریلوے کی نوکتے میں چھوٹی کم ملتی ہے میں تو ایک کام کرو سے یہاں ہی بھلا لو کم سے کم کچھ دن ساتھ تو رہیں گے مونو بولا ہاں تم ٹھیک کہتی ہو میں کل ہی بھائی سے بات کرتا ہوں مونو نے انگلے دن جیر جی سے بات کرنے کے بعد مجھے کول کر کے بتائے کہ جیر جی تین دن بعد ہمارے گھر آ رہے ہیں اور مجھے ان کے لیے ایک بند پڑے کمرے کو صاف کرنے کے لیے کہہ دیا میں نے جیر جی کے لیے کمرہ تیار کر دیا پھر وہ جب دوسرے دن آ گئے تو میں نے پیر چھوکر ان کا حصیر واد لیا پھر ان سے چائے پانی کا پوچھا دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ میرے جیر جی کی سادھی ہو چکی تھی لیکن بہت پہلے ان کی ویوی کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اس کے بعد انہوں نے دوسری سادھی نہیں کی پھر میں نے جیر جی کو ان کا کمرہ دکھا دیا میں نے مونو کو بھی ان کے آنے کی خبر دی اور پھر کھانا منانے لگی کتنے میں وہ نہ ہانے کے لیے چلے گئے اس میں شام کے قریب چار بز رہے تھے اور میں کھانے کی ٹیبل پر ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی وہ نہاک کر آ گئے اور میں کھانا پروس نہیں لگی وہ بولے تم نہیں کھاؤ گی صرف میرے لیے کیوں پروس رہی ہو میں بولی میں نہ ہانے کے بعد دکھاؤں گی آپ کھا لیں اور کچھ چاہیے تو بول دیجئے گا وہ بولے نہیں تم نہ ہالو میں خود سے لے لوں گا پھر میں نہ ہانے کے لیے چلی گئی واپس آج تو دیکھا کہ وہ کھانا کھا چکے تھے اور برطند ہو رہے تھے میں جلدی سے ان کے پاس گئی اور ان کو برطند ہونے سے روکا اور کہا میں دھولوں گی آپ رہنے دو وہ بولے کوئی بات نہیں یہ تو میرا روز کا ہی کام ہے پھر وہ اپنے کمرے میں جانے لگے اندر جا کر انہوں نے مجھے آواز دی ارے سونی کا جرہ سنو ادھر آؤ پھر میں روم میں گئی اور بولی بولے یہ لو تمہارے لیے کچھ لائے ہوں میں نے دیکھا تو وہ دو پائل تھی میں کافی خوش ہو گئی اور بولی لیکن آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب لانے کی وہ بولے یہ تو ہمارے دیواز ہے جیٹ بہوریا کو کچھ نہ کچھ تحفے میں دے اور چاہیں کیا وہ بولے چاہیں تو تھا لیکن میں مونو کو کہہ دوں گا تم جاؤ میں بولی ٹھیک ہے جیٹ میں کمرے میں چلی گئی اس کے بعد رات میں مونو آیا اور جیٹسی سے ملا وہ دو نوداروں پیتے ہوئے بات کر رہے تھے اور میں ان کے لئے چکھنا اور رات کا کھانا بھی بنا رہی تھی جب میں چکھنا دینے پہنچی تو مونو نے مجھ سے کہا کھانا بن گیا کیا میں بوا ہاں بس دال بننے میں دیر ہے مونو بوا کوئی بات نہیں میرے لئے کھانا لگا دو بھائیہ کچھ دیر بعد کھائیے میں بولی اچھا ٹھیک ہے میں کھانا لگا دیتی ہوں میں نے مونو کیلئے کھانا لگا دیا اور پھر مونو ہاتھ مہ دھو کر آیا اور کھانے لگا پھر کھانا کھا کر وہ سونے چلا گیا پھر میں نے جیٹسی کو کھانے کے لئے پوچھا ان کے کہنے پر میں نے کھانا لگا دیا جیٹسی کھانا کھا کر سو گئی میں برطند ہونے لگی برطن دھونے کے بعد میں نے فرید سے ککڑی نکالی جو مونو سلار کیلئے لائے تھا میں نے ایک ککڑی اس میں سے بچا لی تھی کچن میں ہی میں ایسے ہی بیٹھی تھی میں نے دھیان نہیں دیا کہ گھر میں آج کوئی مہمان بھی ہے جب میں اٹھ کر واپس مڑی تو میرے جیٹ جی پیچھے کھڑے تھے ان کو دیکھ کر میں ڈر گئی پھر وہ میری اور بڑھنے لگے میں وہاں سے جانے لگی تو انہوں نے مجھے روک لیا اور بولے کہاں جا رہی ہو پہلے مجھے پانی پلا دو مجھے پیاس لگی ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرے ہاتھ سے گلاس لیا اور پانی پینے لگے جیٹ جی پتا نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں اس کے بعد میں جب باہر آئی تو جیٹ جی وہاں سے جا چکے تھے پھر میں بھی چھپکے سے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی اگلی صبح میں چار بجے اٹھی اور پھر انہا تھو کر کھانا بنانے لگی میں رسوئی میں تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ جیٹ جی سے کیسے نظری ملاؤں گی کچھ دیر بعد وہ اٹھ گئے تھے اور باتھروم میں تھے جب وہ باہر آئے تو میری طرف ہی آنے لگے میں گھبرانے لگی کہ پتا نہیں کیا بولیں گے آتے ہی انہوں نے مجھے پکڑ لیا میں بولیے کیا کر رہی ہیں آپ جیٹ جی وہ بولے تمہیں خوش کرنے کی کوشش مگر تب ہی مونو نے آواز دے دی اور جیٹ جی نے مجھے چھوڑ دیا وہ رسوئی میں چلے گئے تب تک دن نکل آیا تھا اور میں نے ان دونوں کو چائے بنا کر دے دی پھر صبح کا ناس تھا کرتے ہوئے مجھے کہنے لگے آج ہم خریدداری کرنے جائیں گے جیٹ جی بولے آج تمہاری چھوٹی ہے کیا مونو بولا نہیں آج مجھے رات کو ڈیوٹی پر جانا ہے یہ سن کر جیٹ جی کے چہرے پر ایک مسکان فیل گئی جس کا مطلب میں سمجھ گئی تھی پھر سب سے سب نے ناستہ ختم کیا اور ہم لوگ خریدداری کرنے کے لئے نکل گئی وہاں پر آدھا دن لگ گیا اور ہم لوگ دو پہر کو واپس آئے واپس آنے کے بعد میں نے تھکی حالت میں ہی دو پہر کا کھانا بنایا اور پھر سب کھانا کھا کر آرام کرنے لگے دو تین گھنٹے کی نیند نکلی تب تک شام کے پانچ بچ چکے تھے مونو اپنی ڈیوٹی کی تیاری کرنے لگے چھے بجے وہ ڈیوٹی کے لئے نکل گئے اس کے بعد جہر جی نہانے کے لئے چلے گئے پھر وہ نہا کر آ گئے لیکن میں نے کبھی وہ بات نہیں سوچی تھی میں نے ان کے لئے کھانا لگا دیا وہ بیٹھ پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے میری نظر وہیں پر اٹھکی ہوئی تھی کہ ایک دم سے انہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے نظر نیچے کر دی اور روٹی لاکر رکھ دی میں نے جاتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھا تو صویرے سے صویرے ہی میں سمجھ چکی تھی اب میری دھڑکنیں بڑھی ہوئی تھی کہ آج رات مونو بھی نہیں ہے خیر وہ کھانا کھا کر برطن کچن میں لے آئے اور چپ چپ وہاں سے چلے گئے اور ٹی وی دہنے لگے برطن دھو کر میں نے باقی کا کام بھی نپٹا لیا اور پھر ان کو پوچھا کہ کس چیز کی ضرورت ہو ہو تو نہیں انہوں نے منا کر دیا اور میں پھر نہانے کی تیاری کرنے لگی منا ہانے چلی گئی اتنے میں ہی فون کی گھنٹے کی آواز مجھے سنائی دی فون جیرچی کا تھا اور انہوں نے ہی اٹھایا پھر کچھ پل بعد ہی وہ بولے بہوریا مونو کا فون ہے تم سے بتیانا چاہتے ہیں میں بولی جیرچی میں نہا رہی ہوں تھوڑی دیر میں آتی ہوں وہ بولے اوہ تھوڑا جلدی میں ہے کہہ رہا ہے کہ ابھی بات کرائیے میں نے فون لینے کے لیے ہاتھ باہر نکال دیا جیرچی نے پہلے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا پھر انہوں نے میرے ہاتھ میں فون رکھ دیا میں نے مونو سے بات کی تو پتا چلا کہ وہ میری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں تو ٹھیک ہوں پھر انہوں نے فون رکھ دیا اور میں نے ہاتھ باہر نکال کر فون جیرچی کو دے دیا میں تھوڑی حیران تھی کہ فون مونو نے اچانک ایسا کیوں پوچھا اب فون لیتے ہوئے بھی انہوں نے میرے کو وہی کیا لگی پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیرچی تھے وہ بولے سرم چھوڑ دو اور اپنے من سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے میں نے پھر سے چہرہ نیچے کر لیا پھر انہوں نے میرے ساتھ وہ سب کیا پھر اس کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر لیے گئی رات کی گیارہ وزے کے قریب جیرچی پھر میرے کمرے میں آ گئے اور پھر بعد میں انہوں نے بتائے کہ کیسے انہوں نے مونو کو فون کر کے میری طبیعت کا بہنہ بنائے تھا یہ سب اسی کی ہی چال تھی موسیقی